ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم ہٹ سٹوری بیان کرنے جا رہے ہیں بابا لال شاہ سراسی کے حوالے سے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دربار پر سال میں ایک دفعہ شیر جو ہے وہاں پہ حاضری دیتا ہے اور اپنی دم کے ساتھ وہاں پہ صفائی بھی کرتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اس دربار کے اتنے عقیدت مند ہیں وہاں پہ آج کل ایک ایسے گدی نشین کا قبضہ ہے جس کے بارے میں ایک گھٹیا ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے بعد عقیدت مندوں کا جو اعتماد ہے وہ شدید مجروح ہوا ہے لیکن اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ جو خود کو بڑے پیر کہلواتے ہیں نوید الحسن شاہ صاحب ان کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ گئے چونکہ وہ مہمان تھے دبائی میں دبائی میں ایک خاتون نے ان کو اپنا مہمان بلایا تھا جہاں پہ یہ ویڈیو بنی اور پھر یہ ویڈیو جو ہے بلکل اسی طرح لیک ہوئی جس طرح مفتی کوئی کی ویڈیو لیک ہوئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس خاتون نے یہ ویڈیو بنائی وہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے حریم شاہ کی کوئی بہن ہو یا ماسی کی یا پھوپی کی بیٹی ہو بلکل ان کی شکلیں بھی آپس میں ملتے ہیں لیکن وہ حریم شاہ نہیں ہے البتہ یہ تیہ شدہ ہے کہ جناب نوید الحسن شاہ جو ہیں جو وہاں کی اس وقت گدی نشین ہے دبائی میں اس خاتون کے مہمان تھے اور وہیں پہ وہ نازیبہ ویڈیو بنی جس کے بعد وہ ویڈیو منظر عام پہ اور لیکن جس رپورٹر نے اس رپورٹر کا نام بھی نوید ہے جس رپورٹر نے یہ خبر بریک کی اس کے خلاف گدی نشین نے یہ مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے اس جنگ میں جس گدی نشینی کی جنگ میں ان کے جو کزن ہے سید عامر شاہ شاہ وہ فرانٹ فوٹ پہ آئے اور وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیر بڑے شاہ صاحب جو ہیں وہ درست اقدامات نہیں کر رہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو روحانیت کے خلاف ہیں جس سے بزرگ بابا شاہ صاحب جو ہیں ان کی جو روحانیت کی جو میراج ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے جو عقیدت مہمہ دربار پہ آتے ہیں وہ بھی شدید جو ہیں وہ کرم میں مبتلا ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پہلے تو ہم آپ کو وہ گفتگو سنائیں گے جو ان کے کزن عامر شاہ نے کیا ہے کہ اصل حقیقت نوید الحسن شاہ صاحب کی کیا ہے وہ ذرا گفتگو سن لیں نوید الحسن قاظمی کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ولایت کوئی ایسا پیغام کوئی ایسا بابا لال بادشاہ بی عبانی کی طرف سے یا حضرت سید فدا حسین شاہ صاحب کی طرف سے اس کے پاس کوئی ایسی سنت یا کوئی پیغام نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کر سکیں کہ میں بڑا پیر ہوں جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پیر بڑے شاہ صاحب انہوں نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور زبردستی ان کا قبضہ ہے ویب سی سے بھی ان کی جو دیگر ویڈیوز بھی آئی ہیں وہ بھی اس میں کوئی خاص ایسا کوئی کرامت دکھاتے ہوئے نظر نہیں آتے کبھی گھوڑے پہ چڑے روئے نظر آتے ہیں کبھی پانچ چھے گن مینوں کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دہشت بٹھانے کے لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وی ای پی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں روحانیت سے متعلق جو لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ طرح امدیاز نہیں ہوتا جو اس وقت رانہ نوید الحسن شاہ صاحب نے جو اس وقت سید نوید الحسن شاہ صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے اس حوالے سے مری سے تلق رکھنے والے ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جناب توصیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں توصیف عباسی صاحب بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد مقامی لوگوں کا اور جو عقیدت مند ہیں اس دربار کے ان کا کیا طرز عمل ہے یا ان کی کیا سوچ ہے جی شکریہ مانگر صاحب سر یہ کوئی تقریباً دو ڈائی مہینے پہلے جنوری میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس خاتون کی طرف سے خاتون جو متاثر خاتون ہیں وہ ان کے پاس تو پہلے پچھلے سال کہیں آتی رہی اور پھر وہ دربار پہ جب ان سے متنفر ہوئی تو یہ دربار پہ حقیقی جو وارثان ہے ان کے پاس گئی اور وہاں پہ اس کی ملاقات عامر شاہ صاحب سے ہوئی اویرنس دی عوام کو کہ یہ جو بڑے پیر کھلا رہے ہیں یہ تو ان کے بڑے الٹے کرتوت ہیں اور عورتیں اور خواتین جو دربار پہ جاتی ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو اس کے بعد اس پہ مانگر صاحب یہ ہوا کہ وہ جو بڑے پیر صاحب خود کو کھلاتے ہیں ماشاء اللہ سے انہوں نے کافی سرہ اس پہ پیسہ سے ایسا لگایا اور پھر افائیہ کو جا کے کوئی ایسی درخواست دی کہ میڈیا والوں نے میری کردار کشی کی ہے اور افائیہ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جو خود ننگے ہو کے کر رہے تھے وہ کردار کشی تھی یا کیا تھا یہ بھی کہ ان سننے میں آ رہا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ جو ڈی جی افائیہ ہیں اس ٹائم وہ ان کے گاؤں سے چہرہان سے تلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ان کو ایکشرا فیور دی ہے افائیہ آر میں انہوں نے عامر شاہ کو ہمارے میڈیا کے نمائندے نوید نصار کو اور اس خاتون کو جو ہے نومینیٹ کیا ہے اور پی کا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا ہے نہیں واجہ زیا کا تلق مری سے ہے جی واجہ زیا صاحب چہرہان یونین کانسل اسی یونین کانسل سے تلق رکھتے ہیں جس یونین کانسل میں ان کا دربار ہے اور جو ان کا گاؤں ہے لیکن ان کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ وہ تو بڑے اپرائٹ آدمی ہیں میرٹ کو جناب علی وہ بڑا سامنے رکھتے ہیں جی ای ٹی جو نواز شریف کے خلاف بنی تھی اسی کے وہ ہیڈ تھے تو انہوں نے ویڈیو ہوتے ہوئے ایک گندہ کام سامنے نظر آ رہا ہے اس کے باودوج پرچہ رپورٹر کے اوپر دے دیا اور اس کے قزن عمر شاہ پر دے دیا سر اس کا جواب یقیناً واجہ زیا صاحب کو دینا بھی ہوگا میں نے جس رات مقدمہ پہلے دن مقدمہ کی حوالے سے ایف ای ای سے کوئی فون آیا یا کچھ بھی ہوا تو میں نے اس دن واجہ زیا صاحب کو یہ تمام چیزیں خود سے ٹیکسٹ بھی کی اور انہیں انفرمیشن بھی دی کہ آپ کے گاؤں کا یقیناً بے شک ہو گئے پیر صاحب لیکن حقائق یہ ہیں کہ یہ میڈیا کو ویسے انوال کر رہے ہیں ان کے اپنے گفتود برے ہیں لیکن ان کے طرف سے ہمیں کوئی رسوانس نہیں آیا تو سیف صاحب یہ بتائیے گا کہ واجہ زیا صاحب جو ہیں وہ ان کے مریدین میں شامل ہیں یا ویسے تعلق داری ہیں سننے میں یہ آیا کہ واجہ زیا صاحب کی بڑی کلوز ہے اس ورے پیر صاحب کے ساتھ یہ جو نوید الحسن ہے اچھا الٹے کر تو تم والے ان کے ساتھ ان کے کلوز ہے جبکہ ان کے جو دوسے تایازات لوگ ہیں یا ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ واجہ زیا صاحب اور ان کے پیرنٹس کی بنتی نہیں تھی ان کے ساتھ ان کا والیانہ ہے اور میرے ذرائع اس عمل کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو افعیہ نے مقدمہ درش کیا یہ واجہ زیا صاحب کی خصوصی ادائیات پر ہوا ہے دکھڑا سنائیات اس پہ انہوں نے اس کو فیور دی ہے صاحب تو ہم جناب واجہ زیا صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر تو آپ نے اس پیر بڑے شاہ صاحب کی کوئی کرامت دیکھی ہے وہ قوم کو بتائیں وگرنا جو ندامت سامنے آئی ہے اس کے اوپر تو آپ کو یہ پرچا نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ الٹا اسی پیر بڑے شاہ صاحب کو آپ کو رگڑا لگانا چاہیے تھا لیکن واجہ زیا صاحب یہ اگر آپ نے یک طرفہ یہ پیصلہ کیا ہے یہ آپ کے گلے بھی پڑے گا اور آپ کی جو نیک نامی ہے اس کے بھی گلے پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور میرٹ پہ اس کی دوبارہ جو ہے تحقیقات کروائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا تو صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں وہ جو خاتون ہے جو متاثرہ خاتون ہے وہ دبائی کی رہنے والی ہے دبائی یہ خود گئے اس نے بلائے یہ کیا معاملہ ہوا دبائی کس طرح یہ سارا ٹاکرا ہوا ہے خاتون کا جو کردار جو ہے وہ بھی واضح نہیں ہے سار وہ ایسے کہ خاتون کا تلق لہور سے ہے خاتون یوکے بیسٹ ہے خود فیملی کے ساتھ یوکے پہ ہیں ہم اپنی پہلی دفعہ آج کے پرورام میں اس خاتون کی اور اس کی فیملی کی تصویریں چڑھائیں گے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ خاتون صاحبہ نے میرے ساتھ خود بات کی مجھے کہا جی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے نیو مری کے پیر نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے آپ میرے بھائی بطور میڈیا پرسن میری میری آواز اٹھائیں ہم نے اس کے کہنے پر آواز اٹھائی اور جب آواز اٹھا چکی نوید نوید الحسن صاحب جو ہے افعیے سے مقدمہ در کرا چکے تو خاتون صاحبہ جو ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ خود سے پیچے واپس لڑا رہی ہیں یا کوئی لے دے ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان یہ لاہور کی خاتون ہے اور یوکے بیسٹ ہے یہ وہاں سے فیملی اور یہ تمام جتنا بھی یہ ان کا آپس میں معاشقہ چلا ہے اس پہ ہمارے پاس جو ایویڈنس موجود ہیں اس میں ان کے ٹریولنگ کا جو خرچہ ہوا تھا جو ہٹلنگ کا خرچہ دوبئی میں ہوا تھا وہ خاتون پے کر رہی تھی خاتون بھی خود سے جو ہے اتنی پاک صاحب نہیں ہے نہیں نہیں پاک صاحب کا دیکھیں ایک خاتون کے ساتھ اگر دربار پہ نازیبہ حرکات ہوئی ہو تو این ممکن ہے اس نے یہ سٹنگ آپریشن کیا ہو ایک بلکل اس نے پلاننگ کے ساتھ موصوف کو وہاں پہ بلائے ہو اور اس کو پتا تھا کہ جب موصوف وہاں پہ دوبئی میں آئیں گے تو وہاں تو ان کو ننگا کیا جا سکتا ہے تو خاتون نے پلاننگ کے ساتھ جو اس کے ساتھ یہاں برا ہوا تو اس نے پیر صاحب کے ساتھ وہاں پہ دوبئی میں برا کر دیا یہ بھی تو ممکن ہے سر وہ میرے حیال میں دربار کے اوپر اس کے ساتھ برا نہیں ہوا وہ یہاں پہ آئی اس نے آگے جب عقیدت ظاہر کی تو پیر صاحب اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے پیر صاحب نے اس سے کوئی پیسے ویسے بھی لیے میری خاتون کے ساتھ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کوئی ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ پہ وہ کیش دے چکی ہے انہیں پھر پیر صاحب اس کے ساتھ تلق بڑھاتے رہے پھر چلتے چلتے خاتون جس دن پیر صاحب کی اپنے والدہ پھوٹ ہوئیں تو انہوں نے اس خاتون کو فون کیا اور کہا جی کہ میرا دل بڑا پرشان ہے اور میرا دل پھٹنے لگا جس پہ خاتون نے انہیں کہا جی کہ آپ پرشان نہ ہوں اور آپ ایسے کریں کہ یہاں آ جائیں میرے پاس تو میں نے کہا جی یوکے بہت تو پھر اس نے ان کو دبائی بلوایا دبائی ان کو اٹرٹین کرنے کے لیے اس نے بلایا لیکن پیر صاحب وہاں پہ جو ہے آپ سے باہر ہوئے اچھا نہیں تو ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ کون سی منت مانی ہوئی تھی اس عورت نے اس خاتون نے جس کے بدلے میں خاتون کے بقول مجھے بھی خاتون نے کہا خاتون کے بقول یہ پیسہ پیر صاحب نے اس سے مستعار لیا تھا اور انہیں کہا تھا جی کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ بازی ہوگی ہے اور پھر میں نے کوئی زمین یہاں پہ پیر صاحب ماشاءاللہ سے زیارت کے علاوہ سوسائٹی کا بھی قربار کرتے ہیں اور لوگوں کے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور بیجتے بھی ہیں اور اس کے لیے اس مد میں انہوں نے اس سے کوئی ایک روڑ افتالیس لاکھ پہ لیا جس کی دعوے دار خاتون خود ہیں تو سیف یار میں نے تو سنا ہے کہ جو دربار کا گلہ ہے وہ روزانہ شام کو خالی ہوتا ہے بھر جاتا ہے سر تو اتنی دولت کٹھی یہ کرتے ہیں پیر بڑے شاہ صاحب سر یہ اس دربار کے گلے کی بڑی عجیب سی ونتک ہے سر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑے پیر صاحب پیر بابا لال شاہ صاحب سے ان کے چار بیٹے تھے اور چار میں سے دو کی اولاد یہاں پہ موجود ہیں تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے درباروں پہ بیٹھے ہوئے گدی نشین کن کالے کرتوتوں کے مالک ہیں ہمارے وزیراعظم جناب خود روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں ان کے اہلیہ روحانیت پہ یقین رکھتی ہیں وزیراعظم کو چاہیے کہ جن درباروں پہ جن مقدس درباروں پہ جو مقدس اولیاء اللہ جو ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنی جو ہے اللہ کی راہ میں گزاری آج کل وہاں پہ تھگ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے بھی حکومت کو ایک آپریشن کلین اپ کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے تھگوں کا صفایہ ہو سکے تو اس حوالے سے ہم مزید سٹوری بھی کریں گے کہ اس دربار پہ مزید کیا کیا ہو رہا ہے اور یہ گدی نشین کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے